اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر طرح کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ بن عمرہ نے کیا ہے اس کیا کیسے بہتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب الحاج چپٹر میں کہ جاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی اتمارداری کے لیے تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو ان کو زخم لگا تھا زہر الود نیزہ حالت احرام میں تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات لانے کی تلواریں اور نیزے لانے کی جاز دیا احرام کے آلات میں تو نہیں یہ لا سکتا ہے یعنی تو ہی یہ قاتل لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے یہ کس کو قائنان ہے عجاج ابن یوسف کو اس کے نیچے آپ ذرا دعود راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن عجل اسکرانی کی عجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سروکار نہیں نا کیوں حضرت عمر معاوی سے طرح سے کیسے رکھا رہا میں آل امیہ ہے نا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے بالآخر ان کی شادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا ٹھیک ہے اور ویسے میں بتاؤں آپ کو تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا جو معاملات بگڑ گئے تھے یہ تاریخی روایتیں ہیں جب یہ کود کبار کٹھا کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کے حدیثوں میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے ایک اور بڑی شخصیت جن کی شادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی جاجب نے یوسف نے کی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانے قابع کے دروازے پہ ٹانگ دی اور ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات میں یہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے یہ صحابی ہیں صحابی ہیں حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں حضرت عائشہ کی بہن اسمہ بنت عبی بکر کے بیٹے ہیں اور حضرت زبیر اشرا مشرہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر کوئی عام آدمی ہے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی یاد رکھیے نو سال انہوں نے بھی خلافت قائم کی ہے اور یہ حجاج ابن یوسف اس نے قتل کیا تھا عبدالملہ بن مروان کے دور میں یزید کے دور میں اس نے خانے قابع پہ چڑھائی کی جو صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف قابع بھی جال گیا یزید کے قابو نہیں آئے عبداللہ بن زبیر پھر مروان کے قابو بھی نہیں آئے عبدالملہ بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا تجھ پہ سلام ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تُو یہ تھا یہ تھا نہیں تُو بہت نیک انسان تھا اللہ کا خوف رکھنے والا تھا تُو عبادت گزار تھا رات کو شبیداری کرنے والا تھا اتنے سلام انہوں نے پڑھے ان کی میت کے پر سلام پڑھے اور عجاج ابن یوسف نے عزت اسمہ بنت عبی بکر کو جو بڑھیا ہو چکی تھی گسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے ہو میرے پاس پھر خود گیا تو عصمہ نے کہا تُو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے میرے بیٹے نے تری آخرت خراب کر دی ہے اور یہ عالی امیہ کے جو چمچے ہیں نا یہ کہتے ہیں جاج ابن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا اس لیے کہ اس کا بھی دفاع کرتے ہیں ولی بھائی ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمتے وہ تو خالی موقف یہ عام طور پر رکھتے ہیں کہ یہ خالی صادار سے دشمنی تھی اہلے بیعت سے دشمنی تھی یہ تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے یہ تھے دنیا دار میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفاد سے ایک مہینہ پہلے شہدائی اہد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑی شہدائی اہد میں اس لیے پڑی کہ شہدائی اہد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالت کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی اور دوسرے شہدائی اہد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تھا دیکھنا میرے پاس یہ معاملات نہ کرنا تو یہ آپ سے سب میں پہلے بتا دیا تھا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے سیدھی سی بات ہے تو یہ سب کوئی دنیا کی خاطر نہ نہ کیا اور یہ سارے لوگ ان سے خفزت آتے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں آج بولتا ہے کوئی حضرت ابکر تنگ کی بیٹی کو گسیٹ رہے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے آج کوئی بولتا ہے یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈیٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے بھئی جس کے آج میں تلواریں ہوتی ہیں اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کہتے ہیں جی کوفی نکلے نہیں ہیں جب آپ پورا اس طرح سے قبضہ کر لیں گے چاند لوگ اس حکومت سے جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے صحیحی بات ہے تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے